گورنمنٹ گرلز میڈل و کمیونٹی ہائی سکول چشی میں سکینڈری سکول سرٹیفکیٹ اگزامینیشن میں گریجویٹ ہونے والے طلباء و طالبات کے عزاس میں تقریب اور یوم والدین ایک ساتھ بنایا گیا میٹرک کے امتحانات میں کامیاب اور نمائی پوزشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو ایوارز دیئے گئے تقریب میں سابق وزیر سایہت گلگت پلکستان فدا فان فدا بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے شندور ایلیسو کے چیئرمن ایڈوکیٹ شیر حوص خان اسماعیلی لوکل کونسل فانڈر کے صدر بلبل امان ڈی ڈیو گورنمنٹ ہائیر سکینڈری سکول فانڈر دیدار ولی اے ایو شاہن بیک سمیت کئی سکولوں کے ہٹ ماسٹرز اساتیزہ طلباء و طالبات اور والدین کی بڑی تعداد اس علمی محفل میں شریک رہی تقریب کا آغاز تلاوت فرقان مجید حمد باری طالع اور نات رسول مقبول سے ہوا موسیقی طالبات اور طلباء کی کثیر تعداد تقریر ملو نغموں اور ماں باپ کی خدمت عظمت اور عزت پر نظمیں پیش کرتی رہی وہی پر ننی پریوں نے مہمانوں اور شرکائے محفل کو اپنے انداز میں خوش آمدی کہیں جبکہ ننے بچوں کا ایک گروہ گلگت بلکستان کے ملی نغمے پر روایتی رخص کا مظاہرہ کیا سامین ازیو خان کہ ایک بیٹے کو پتنے کے لئے بیجا جاتا ہے آگے گلگت لاہور اسلام وقت تک ایک بیٹی کو کیوں نہیں بیجا جاتا ایک بیٹے پر ٹرست کیا جاتا ہے ایک بیٹی پر ٹرست کیوں نہیں کیا جاتا کیا اس سوال کا جواب والدین کے پاس ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈی ڈیو دیدار ولی نے سکول انتظامیہ کو شاندار تقریب پر شاباش دیے اور سکول حضا سے علمی سفر کا پہلا پڑاو تے کرنے والے طلباء و طالبات کو مبارک بات پیش کیا انہوں نے سکول کے اپگریڈیشن پر بھی کھل کر بات اور تحصیل فنڈر میں سکول حضا کو پہلا گلر سکول بنانے پر سابق ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈوکیشن نواب خان کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا میں سب سے پہلے اس حکول کو اسٹیبلش کرنے میں ہمارے ایک سناخدہ سوئل کا آت ہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں ایک سیدی نواب خان صاحب کا ان کے سید کے خرابی کی وجہ سے ہم چاہتے تھے کہ آج ہمیں جوائن کریں وہ ہمیں جوائن نہیں کر سکے یہ اس کی وزڈم کا ایک عملی ثبوت ہے کہ اس پورے تحصیل کے اندر جہاں پہ کوئی گرل سکول نہیں تھا تو جی ایڈی نواب خان صاحب کو اسٹیبلش کرنے میں اس نے اپنا کردار ادا کیا میں اس پروگرام کی وساطت سے ایک سیدی نواب خان صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں دیڈیوں نے کہا کہ سکول ہزا کو نہ صرف پہلا گرل سکول ہونے کا عزاز حاصل ہے بلکہ اسی سکول کے سابقہ ہیڈ ماسٹر مقصد ولی شاہ کو بیسٹ پرنسپل ہونے کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے میں آپ کو بتا دوں تو یقیناً آپ کو بھی فخر ہوگا کہ یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمارے محترم مقصد صاحب تقریباً دو تین سال یہاں پہ زہر کام کیے اور لانسٹ یر گلگت پلتستان میں کچھ بیسٹ پرنسپل کا انتخاب ہوا تو ایک بیسٹ پرنسپل جی بی لیول پر جی امیسیشی کو ملا جو کہ اس کا پریبنٹ میں جانا چاہوں گا ایک بیسٹ پرنسپل مقصد ولی صاحب کو اور موجودہ ایک بیسٹ پرنسپل جہانزیب صاحب کو کہ انہوں نے جی بی لیول پر ایک بیسٹ پرنسپل کا اوارڈ آسل کیا جو کہ ہم سب کے لیے فخر کا جو انا ادوائز ہے انہوں نے حال اہل ماسٹر جہانزیب اوٹیم کی خوب تعریف کی اور انہیں شاندار ایکیڈمک ایچویمنٹس پر مبارک بات دیا دیدار ولی نے سابق وزیر سایہ حد فیدا خان فیدا کی علمی کاویشوں کو سراہا اور ہر وقت تعلیم سکولز اساتیزہ اور بچوں کو فوقیت دینے پر ان کا شکریہ تو جو جو حد فیدا صاحب آپ نے خاص کر اپر غزر کے لیے اپنے دور میں دیا تھا کیا تھا میں ان سب کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں آپ سب کا بہت بہت چھوڑیا آپ نے ایڈوکیشن کو بھوکس کیا تھا اور اس سے بھی اچھی بات میں خدا صاحب کے حوالے سے آج اقتدار میں نہیں ہے کسی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے سے لہو کو ہمیشہ پوچھتے ہیں سیرول کے سکول کا کیا بنا جو میرے دور میں بن رہا تھا ہائی سکول فنڈر کا کیا بنا اس کی کانسٹیکشن میں کوالیٹی ہے یہ سوچ محبت کرنے والی سوچ ہے میں سلام پیش کرتا ہوں خدا صاحب آپ جب غلوم کا پوچھتے ہیں تو ہمیں اندر سے پیلنگ ہمیں ملتا ہے کہ کوئی تو لیڈر ہے جو ان چیزوں کے اوپر نظر رکھا ہوا ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فیدا خان فیدا نے کہا کہ خواتین کی تعلیم ترقی کا واحد زامن ہے جس کے بغیر قومی ترقی ممکن نہیں سابق وزیر نے کہا کہ ہمارے آقا نمدار نے فرمایا ہے کہ تعلیم مرد عورت پر فرض ہے تو ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہے پر کیسے انکار ہو سکتے ہیں انہوں نے خواتین کی تعلیم پر بڑا زور دیا تقریب سے ایڈوکیٹ شیرحواز خان نے بھی خطاب کیا دونوں کی پوری تقاریر فنڈر ٹائمز کے ناظرین پیچ پر دیکھ سکتے ہیں رجویٹس کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک طالب اور طالبہ نے تقریر کرتے ہوئے اپنے آساتزہ کو خراج تحسین پیش کیے ان کی سب روز کی محنت جو ہمارے اوپر کی ہے کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا تو میں اپنے آساتزہ اکرام کو سلام پیش کرتی ہوں ایڈوکیشن انڈومن فنڈ کے تحت نمائی پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات اور نادار بچوں میں چیکس بھی تقسیم کیے گئے ایک شاندار علمی محفل کے انقاط پر والدین اور شرکان نے سکول انتظامیہ ہیٹ ماسٹر جہانزیب اور ڈیڈیو کو شاباش دیئے جبکہ ہیٹ ماسٹر جہانزیب متعدد بار گزارش نگارش کمیٹمنٹ اور وعدہ بائید کی بہوجود شریک پرگرام نہ ہونے پر ڈیپٹی ڈیریکٹر ایڈوکیشن غیزر اور حلقے کے سیاسی نمائندہ سپیکر اسمبلی نظیر ایڈوکیٹ سے شکوا کیا اپنی آواز کو اپنے ایڈوکیٹ سپیکر صاحب تک پہنچائے تھے تشریف نہیں لائے کیونکہ یہ علاقہ ہی ایسا ہے جب ہمارے ووٹ جاتے ہیں تو ہمیں بھول جاتے ہیں لوگ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ریپائرمنٹ کے ہیڈ ڈیپٹی ڈیریکٹر ایڈوکیشن ہمارے بہت زیادہ بولاوے کے بعد تین دفعہ ہم نے پروگرام کو کینسل کی ہمارے اس میں فلمیں اس علمی میں فلمیں تشریف نہیں لائے ہوا کے دوش پہ میڈیا کے وساطت سے میڈیری صاحب سے بھی بہت زیادہ احتجاج کرتے ہوئے اپنے آواز پہنچاتا ہوں کہ کیوں ہماری اس پروگرام میں حصہ نہیں لیے پنڈر ٹائمز کے لیے فدال شاہ غزری وادی چشی